بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جو ٹوپک سمجھیں گے وہ ہے ہمارے پاس ارر اور انسرٹینیٹی اس سے پہلے ڈائیمنشن ٹوپک ہمارا ہو گیا ہے آپ ڈائیمنشن ٹوپک کو پورا دیکھیں اس پہ جتنے بھی میں نے ویڈیوز اپلوٹ کیے ہیں وہ سارے سیکوینس میں دیکھیں تو پھر آپ مجھے بتائیں آپ کو ڈائیمنشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آج میں جو ڈسکس کروں گا وہ ہے ارر اور انسرٹینیٹی سپیشلی ارر سمجھیں گے کہ ارر ہمارے پاس کیا ہے تو دیکھو میں آپ لوگوں کو تھوڑا بہت سمجھا دوں بیگراؤن تھوڑا کلیر کرتے ہیں مشن کلیر کرتے ہیں تو پھر نکلتے ہیں اور ارر کو سمجھتے ہیں کہ فیڈکس کی دنیا میں ارر کیسے کہتے ہیں دیکھو فیڈکس میں ہم کوئی بھی فیزیکل فینومنہ جب ڈسکس کرتے ہیں تو ہم فیزیکل کوانٹیٹی سے ہلپ لیتے ہیں فیڈکس ایک نالج ہے ایک علم ہے یہ کون سا علم ہے یہ وہ علم ہے جو ہمیں فیزیکل فینومنہ کے بارے میں معلومات دیتا ہے کہ ایک فیزیکل فینومنہ ہو رہا ہے تو وہ کیوں ہو رہا ہے اور وہ کیسے ہو رہا ہے اور پھر اسی فیزیکل فینومنہ میں ہم نے میئرمیٹس کرنے پڑتے ہیں مطلب میرا یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر ایک بلب ہے تو یہ میرے سامنے بلب لگا ہوا ہے تو میں اس بلب کو دیکھ رہا ہوں اس سے لائٹ نکل رہی ہے تو یہ ایک فیزیکل فینومینا ادھر ہو رہا ہے اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ فیزیکل فینومینا کیوں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے تو اس فیزیکل فینومینا کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں ہیلپ لوں گا فیزیکس کا فیزیکس نالج کا اور فیزیکس اس کو ایکسپلین کرے گا with the help of physical quantities مطلب میرا یہ ہے کہ فیزیکس مجھے جواب دے گا کہ سر یہ جو بلب ہے اس کو اتنا وولٹیج ہم نے دیا ہے اتنا وولٹیج تو وولٹیج ایک فیزیکل quantity ہے کیونکہ اس کی مئیر میں ہم کر سکتے ہیں 2 وولٹ 3 وولٹ 4 وولٹ ٹھیک ہے پھر اتنا وولٹیج ملا ہے تو اس بلب کو جو وائر گیا ہے پاس ہوا ہے اس سے اس میں اتنا کرن جا رہا ہے اتنے ایمپئر 10 ایمپئر یا 2 ایمپئر یا 3 ایمپئر تو وہ بھی ایک فیزیکل quantity ہے کیونکہ وہ مئیرابل ہے اچھا تو یہ اتنی انٹینسٹی اتنے کینڈلاز کا لائٹ نکالتا ہے اس کے اندر ایکسائیٹیشن ڈی ایکسائیٹیشن ہوتی ہے وہ اتنا ٹائم لیتا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ فیزیکل فنومنہ جب ہم ایکسپلین کریں گے تو ہم فیزیکل کوانٹیٹی سے ہیلپ لیں گے اور فیزیکل کوانٹیٹی وہ ہوتی ہے جس کی ہم میرمیٹ کر سکتے ہیں تو فیزیکس is the game of فیزیکل کوانٹیٹیز and فیزیکل کوانٹیٹیٹیز are those which is measurable so simply I will say that once you enter to the world of physics you will face physical quantities and if you will face physical quantities so it means you will do میرمیٹ آپ میرمیٹ کریں گے تو جب آپ میرمیٹ کریں گے تو پھر آپ لوگوں کے پاس غلطی آ سکتی ہے آپ لوگ کا سامنا ایرر سے ہوگا تو بس یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سر ایرر کیا ہے ایرر کو ہم کیوں پڑھتے ہیں اور ایرر کو ہم پھر کس طرح ختم کر سکتے ہیں تو اس لئے ہم فیزیکس میں جب انٹر ہوتے ہیں تو ہمارا واسطہ میرمنٹ سے ہوتا ہے تو اگر آپ لوگ کا واسطہ میرمنٹ سے ہوگا تو آپ سے غلطی ہوگی اگر آپ سے غلطی ہوگی تو آپ کو غلطی کے بارے میں سمجھنا ہوگا ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگ کو پتا چلے کہ غلطی کیسے ہوتی ہے کس طرح تھی ہے اور پھر اس کو کس طرح ختم کرتے ہیں جاتا ہے تو اب سمجھتے ہیں کہ فیدکس میں ارر کو کس طرح ڈیفائن کیا جاتا ہے تو ادھر دیکھیں ذرا دیکھیں اگر میں اگر میں ایک کام کروں اب سنے ذرا ایک فیزیکل کوانٹیٹی میں لے لوں اب یہاں پہ ارر کو سمجھنے سے پہلے ہمیں دو قسم کے ویلیو سمجھنے ہوں گے ایک ہمارے پاس ہے ایکچول ویلیو اور دوسری ہمارے پاس ہے میڈ ویلیو اب سوال یہ ہے کہ ایکچول ویلیو اور میڈ ویلیو میں یہاں کیا ہے اور میں فرق کیا ہوتا ہےencial ہے اگر میں کوئی بھی فیزیکل کوانٹیٹی لے لو مان لو کہ میں نے لنسلک میں نے اس رم کے اس کارنر سے لے کر اس کارنر تک کا لنسلک میں نے ایک مرتبہ میر کیا پھر میر کیا بات خاص سمجھا کرو تیر میں جلدی جلدی بات کروا ہے آپ لوگ سمجھا کرو میرے ساتھ اللبة ہو میں بار بار یہ لنسلک مائری کروں تو کہ ایک لنس میں نے بار بار معیر کیا میں نے ایک سیریز آف ایکسپریمنٹس کر لیے اور پھر میں نے وہ سارے ویلیوز جو لیے بار بار ایک ہی فیسکل قوانٹی کو معیر کر کے میں نے ویلیوز لیے پھر اس کا ایورج لیا مین لیا تو ہمارے پاس ایک پیور ویلیو آ جائے گی اس پیور ویلیو کو ہم فیدکس کی دنیا میں ایک چول ویلیو یا پرو ویلیو کہتے ہیں یہ بات یاد رکھیں what is true value یا average value of a measurement the measurement which is taken again and again and after that we take what average date is called actual value یا true value اچھا اب میں نے یہ جو لنس میں معلوم کیا ماننو کہ اس کی جو actual value آ رہی ہے ادھر میں لکھ لوں گا کہ چلو actual value ہمارے پاس آ رہی ہے actual value ہمارے پاس اس لنس کی آ رہی ہے 7.3 اور 6 میٹر چلو یہ ایک لنس میں نے معلوم کیا یہ بار بار میں نے لنس معلوم کیا پھر اس کا average لیا تو یہ true value ہو گئی پھر میں نے کیا کیا میں نے اپنے ایک شاگرد کو اٹھایا اور اس کو میں نے بتایا کہ آؤ بیٹا یہ جو لنس ہے یہ ذرا معلوم کرو تو جب وہ میرا شاگرد آتا ہے اور یہاں پہ یہ لنس معلوم کرتا ہے تو اس وہ ایک مرتبہ سنگل میرمنٹ ہو لیتا ہے تو اس ویلیو کو ہم فیدکس کی دنیا میں میرڈ ویلیو کہتے ہیں تو ادھر دیکھیں ذرا ابھی میں نے ارڈیفائن نہیں کیا ہے ٹھیک ہے نا میں آپ لوگ کو دو ویلیو سمجھا رہا ہوں کہ میرڈ ویلیو اور ایکچول ویلیو میں فرق کیا ہے اب یہ بڑا انٹریسٹنگ ہے dale میں سمپل یہ لکھوں گا دمائیر منٹو ویچھ اس ٹیکن ویچھ اس ٹیکن سنگل سنگل ٹائم اس کارڈ ویچھ اس ٹیکن سنگل ٹائم اس کارڈ میرے ویلیو اس کارڈ میرے ویلیو میرا جو شاگرد تھا اس نے مجھے میرے ویلیو یہ بتا دی شاہ باشا پیدر دیکھیں یہ فیدکس بڑا سیمپل ہے یار ایک مطبہ سمجھا جائے نا تو پھر کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا اس نے مجھے بتایا کہ سر یہ جو میرے ویلیو ہے یہ 7.3 اور 4 میٹر ہے اب آپ دیکھیں میرے سٹوئنٹ نے مجھے میرے ویلیو بتایا یہ 7.34 میٹر ایکچوال ویلیو 7.36 میٹر ہے میں کام کرتا ہوں میں ایکچوال ویلیو سے اے وی کا مطلب میرا کیا ہے ایکچوال ویلیو اس سے میں میرے ویلیو کو سپڑٹ کرتا ہوں تو ہمارے پاس جو آنسر آئے گا وہ ہمارے پاس ایرر آئے گا اس کو ہم ار کہتے ہیں ایکچول ویلیو سے میڈ ویلیو کو سبٹیٹ کرو مطلب کیا ہے آپ ادھر دیکھ بھی سکتے ہیں سیون پوائنٹ تری سکس ایکچول ویلیو ہے سیون پوائنٹ تری فور میڈ ویلیو ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیفیشنسی میں آ رہی ہے یہ ویلیو اس کے ساتھ اگزیک پہ اگزیک میچ نہیں کر رہی تو اس بندے نے غلطی کی ہے اس نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوائنٹ زیرو ٹو میٹر اس نے کم حساب کیا ہے تو اگر میں لکھوں یہ میں ایکچول ویلیو لکھوں تو سیون پوائنٹ تری سکس میٹر ہے اور اس سے میں سبٹیٹ کرتا ہوں میڈ ویلیو سیون پوائنٹ تری فور میٹر ہے تو آپ ادھر دیکھیں پوائنٹ زیرو ٹو میٹر آپ کے پاس آ گیا کیا ایرر یہ ہمارے پاس ایرر ہے ادھر یہ جو ایرر ہے میں ذرا پلس نشان لگاتا ہوں یہ ایرر ہمارے پاس پوزیٹو ایرر ہے اگر آپ کی میڈ ویلیو ایکچول ویلیو سے کم ہے تو آپ کا ایرر پوزیٹو آئے گا پوزیٹو ایرر کا مطلب یہ ہے کہ دا میڈ ویلیو is in deficit that is less than دا ایکچول ویلیو اگر ایرر ہمارے پاس پوزیٹو ہو تو یہ ایک پوائنٹ میں لکھ لوں گا ایک تو آپ کو ادھر ایرر کا کنسپٹ کلیر ہوا what is ایرر ایرر is the difference between two ویلیوز ایکچول ویلیو اینڈ میڈ ویلیو تو میں ایرر کا دیفنیشن لکھ لوں گا اور پھر آگے نکلتے ہیں پوائنٹس نکالتے ہیں the difference between the difference آپ سے کوئی پوچھے کہ ایرر کیا ہے تو اس کو بتاؤ it is the difference between two ویلیوز the difference between two ویلیوز that is actual ویلیو actual ویلیو and actual ویلیو and میڈ ویلیو actual ویلیو اور میڈ ویلیو کہ درمیان جو ڈیفرنس ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایرر کہتے ہیں اوکے میڈیر اب ادھر دیکھیں ادھر ہمارے پاس ایرر پوزیٹو آگیا اور آپ کو یہ بھی کلیر ہوا کہ actual ویلیو اور میڈ ویلیو میں فرق کیا ہے ٹھیک ہے آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں سنیں ذرا جب ہم ایرر نکالتے ہیں تو ہم ایکچول ویلیو کے ساتھ میچنگ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ویلیو ہمارے پاس سن پوائنٹری فور ہے تو اس کو اس کے ساتھ کمپیر کر دیا کمپیرزم سے پتا چلا کہ یہ پوائنٹ زیرو ٹو کم ہے تو ہمارے پاس پوائنٹ زیرو ٹو ایرر آیا ٹھیک ہے پلس ایرر آیا اگر میں دوسرے بندے کو اٹھاتا ہوں یہ مان لو کہ مسٹر اے نے میئرمنٹ کی تھی مسٹر اے نے میں دوسرے بندے کو اٹھاتا ہوں اور وہ یہ میرے پاس یہ مسٹر اے نے میئرمنٹ کی تھی وہ والی نہیں یہ والی یہ جو نیچے میں نے ویلیو لکھی ہے یہ تو ایکچول ویلیو ہے جس کو ایک سائنٹسٹ نے میئر کیا ہے ٹھیک ہے نا تو اس طرح جی کی ویلیو نائن پوائنٹ ایٹ میٹر پر سیکنڈ سکوئر ہے تو یہ سیریز آب ایکسپریمنٹ کے بعد یہ ویلیو ہمارے پاس آئی ہے بار بار ایکسپریمنٹ کرا کر ہم نے مختلف بورڈ اس کو اوپر سے گرا کر زمین کی طرف تو ہم نے جی کی ویلیو معلوم کی کہ یہ نائن پوائنٹ ایٹ میٹر پر سیکنڈ سکوئر ہے دیٹس دی ایکچول ویلیو اب آپ بارڈری میں معلوم کرتے ہو تو آپ کے پاس جو ویلیو آتی ہے وہ میئر ویلیو ہوتی ہے تو پھر آپ اس کو کمپیر کرتے ہو نائن پوائنٹ ایٹ سے تو کم اور زیادہ آ سکتی ہے تو وہ آپ کا ایرر ہوگا اب ادھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ اسکیوز می سر سر یہ جو آپ نے سیریز آف میئرمنٹس کر دیئے اور آپ نے کہا کہ سیریز آف میئرمنٹس میں نے کر دیئے ایک سیم فیزیکل کوانٹیٹی کو بار بار میں نے میئر کیا اور پھر اس کا ایوریج لیا تو وہ ہمارے پاس ایکچول ویلیو کہلاتی ہے تو اسکیوز می سر سر آپ بھی تو انسان ہے آپ سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے آپ گیرنٹی سے کہہ سکتے کہ اس میں غلطی نہیں ہے نہیں آپ بالکل صحیح سوال کر رہے ہیں یہ جو ایکچول ویلیو ہے اس میں بھی ایرر ہوتا ہے لیکن اس میں ایرر نگلیجبل ہوتا ہے نہ ہونے کے برابر نہ ہونے کے برابر کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک لاکھ روپے ہے اور اس ایک لاکھ روپے میں میں آپ سے بیس ہزار روپے مانگوں گا تو آپ مجھے کبھی نہیں دوگے اگر میں آپ سے دس ہزار مانگوں گا تو کبھی نہیں دوگے ایک لاکھ میں پانچ ہزار مانگوں گا کبھی نہیں دوگے دو ہزار نہیں ہزار نہیں سو روپے چلو یہاں سو روپے لے لو کیونکہ ہنڈر یا ٹین روپیز تو ٹین روپیز لاکھ کے مناسبت سے یا کروڑ کے مناسبت سے نگلیجبل ہے تو یہ جو ایکچول ویلیو ہوتی ہے اس میں بھی ایرر ہوتا ہے تو پھر اس میں اس ایکچول ویلیو میں ایرر کس طرح معلوم کیا جاتا ہے یہ کسی کو پتا نہیں ہے اس میں تم ایرر معلوم کر ہی نہیں سکتے کیسے معلوم کروگے ہاں وہ الگ بات ہے کہ ایک اور سائنٹسٹ آ جائے اور وہ پھر سیریز اپ ایکسپرمنٹس اور بھی بڑھا دے اور وہ اور بھی ایفیشل مشینز یوز کرے اور وہ ایک نئی ویلیو لے کر آئے کہ بھئی یہ آپ نے توڑی غلطی کی تھی ابھی تو پھر وہ ٹیک ہے پھر وہ ایک ہمارے پاس ویلیو آئے گی لیکن جب تک ایک نیا سائنٹسٹ نہ آیا ہو اور اس میرمنٹ پہ اس نے الگ ایکسپرمنٹس نہ کیے ہو تو تب تک آپ کو اس میں ایرر کا پتہ نہیں چلتا لیکن ہم اس کو ایکچول ویلیو لیتے ہیں اور ہم کہتے کہ اس میں ایرر ہمارے پاس نیگلیجیبل ہے ٹھیک ہے نا تو یہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکوئر بلکل بھی یہ ایکجیکٹ بلکل شد بائی شد تو یہ نہیں ہے اس طرح ٹھیک ہے اس میں کمی بیشی آ سکتی ہے تو یہ بات بھی یاد رکھو ایکچول ویلیو ہیز نیگلیجیبل ایرر سو ہم اس کو پھر کاؤنٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے نا تو اب اگر میں ایک دوسری سٹورنٹ کو اٹھا ہوں اپنے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں بی کو اٹھا ہوں اور وہ میڈ ویلیو مجھے بتائے کہ سر یہ 7.38 میٹر ہے تو اب اس کو ایکچول ویلیو سے میڈ ویلیو آپ سپٹیٹ کریں ایکچول ویلیو مائنس میڈ ویلیو تو یہ آپ کو کیا دے گا یہ ہمیں دے گا ایرر چلو سپٹیٹ کرتے ہیں سر جی ایکچول ویلیو ہمارے پاس 7.36 ہے اس سے آپ سپٹیٹ کیجئے 7.38 تو آپ کے پاس مائنس پوائنٹ 0.02 آیا اب ادھر کیا ہے ادھر ہمارے پاس ایرر پوزیٹیو ہے ادھر ہمارے پاس ایرر نیگیٹیو ہے ایرر جب نیگیٹیو ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ میڈ ویلیو ایکچول ویلیو سے زیادہ ہے ایرر می بھی پوزیٹو می بھی نیگیٹو بٹ دا میگنیشوڈ اف ایرر اس کا مطلب کیا اس کا مطلب کو سمجھتے ہیں ادھر ایک پوائنٹ بھی لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ دا ایرر دا ایرر ان امائیرمنٹ دا ایرر می بھی ان امائیرمنٹ می بھی می بھی پوزیٹو اور مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جب ایرر پوزیٹو آتا ہے تو یہ پلس سائن یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کی میڈ ویلیو ایکچول ویلیو سے کم ہے اور جب یہ نیگیٹو آتا ہے تو نیگیٹو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا ایرر زیرو سے بھی کم ہے دیکھیں مائنس ٹو مائنس ٹری میتیمیڈس کی دنیا میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ زیرو سے کم ہے ٹھیک ہے نا مائنس جب لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں دم دس دس نمبر اس لسٹن زیرو مائنس ون مائنس ٹو اب ادھر مائنس پوائنٹ زیرو ٹو جو آیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے زیرو سے بھی کم ارر کیا ہے پھر تو اب بھر تو بھل لے بھل لے پھر تو آپ بڑے زبردست بندے ہو آپ تو آپ کو تو پر نوبل پرائز ملنا چاہیے کہ آپ کا ارر زیرو سے بھی کم ہے نہیں اس کا مطلب بھی یہ کہ آپ نے پوائنٹ زیرو ٹو ارر کیا ہے اس کا gew unc کے اپنے پوائنٹ زیرو ٹو ارر کیا ہے لیکن اس کا مطلب بھی کہ آپ نے پوائنٹ زیرو ٹو کم حساب کیا ہے آپ ڈیفیشنسی میں ہو آپ ڈیفیسٹ میں ہو اور ادھر 0.02 آپ نے زیادہ حساب کیا ہے اب آپ مجھے بتائیے اگر ایک میرا ماہ 60 کلوگرام ہے بندہ میری میرمنٹ کرتا ہے 58 کلوگرام تو اس نے کتنے کلوگرام کی غلطی کی 2 کلوگرام کی غلطی کی اس نے کم حساب کی 2 کلوگرام دوسرے بندے نے میری میرمنٹ کی 62 کلوگرام تو اس نے کتنی غلطی کی 2 کلوگرام اس نے بھی غلطی کی اگر اس نے زیادہ حساب کیا ہے تو اس لیے ہم اس کے ساتھ مائنس لگاتے ہیں اور جس نے کمی ساتھ کیا اس کے ساتھ پلس لگاتے ہیں تو ادھر پلس اور مائنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ویلیو نگیٹو ہے یہ ویلیو نگیٹو کا مطلب انڈیکیٹ مائنس یہ کر رہے ہیں کہ یہ اررر ہمارے پاس نگیٹو میمز آپ کی جو میڈ ویلیو ہے وہ ایکچول ویلیو سے زیادہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا اررر مائنس سے بھی کم ہے تو مگنیچوڈ آف اررر is always what a positive the magnitude of error will never be negative the magnitude of یہ points آپ کے mcqs بھی ہیں اکل کو یہ آ سکتے ہیں which of the following statement is correct یا wrong the magnitude of error the magnitude of error will never will never be negative magnitude of error کبھی negative ہو ہی نہیں سکتا اب ادھر دیکھیں ایک دو mcqs چلو آپ اس کو بتا دے mcqs اگر میں یہ لکھوں کہ میڈ ویلیو وہ greater ہے ایکچول ویلیو سے تو آپ بتائیں اررر ہمارے پاس کیا ہوگا اگر ہمارے پاس میڈ ویلیو ایکچول ویلیو سے زیادہ ہو ادھر دیکھیں میڈ ویلیو ایکچول ویلیو سے زیادہ ہے then error then error error is negative اور اگر ہمارے پاس یہ نیکسٹ میں لکھتا ہوں mcq اگر میڈ ویلیو ہمارے پاس لس دین ایکچول ویلیو ہو then error then error is positive اچھا نیکسٹ mcq یہ بھی بات یاد رکھو کہ میڈ ویلیو کبھی بھی ایکچول ویلیو کے برابر نہیں ہو سکتی کیونکہ error free measurement is impossible in the world of science یہ بات یاد رکھو اگر 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 آپ ہی جائے ہو سکتا ہے کہ آپ کی میڈ ویلیو اچول ویلیو کے برابر ہو لیکن پھر بھی آپ اس پہ 100% شور نہیں ہوں گے تو یہ بھی ایک uncertainty ہے ایک غلطی ہے کہ آپ اس پہ 100% شور نہیں ہو جس طرح اگر آپ ایکزیم دے رہے ہیں اور آپ اپنے والد صاحب کو بتاؤ کہ میں شور نہیں ہوں کہ پاس کر دوں گا کہ نہیں ہو سکتا ہے آپ اس کو ٹاپ بھی کر دی رہے کہ اگر آپ پہلے یہ بتا رہے تو آپ کے والد کا پہ کیا ہو جائے گا شک تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں ایرر ہے ٹھیک ہے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بتائے کہ ہماری میڈ ویلیو ایک چول ویلیو کے برابر ہے تو یہ بات بھی یاد رکھو ایرر فری میئرمنٹ ایرر فری میئرمنٹ اور میں آپ کو اس کا پریکٹیکل پروف بھی دیتا ہوں کہ ایرر فری میئرمنٹ پوسیبل نہیں ہے اگر میئرمنٹ میں ایرر نہ ہو تو پھر مشینیں کیوں خراب ہو جاتی ہے پاکستان میں تو بہت زیادہ ایرر ہے پی اے یہ ہر مرتبہ گر جاتا ہے ٹھیک ہے اب بھی گرا ہے ساری مشینیں لول بٹا لول ہے زیرو یہ کوئی بھی مشین آپ لیتے ہیں ایدھر ٹھیک ہے تو بس دو دن دو دن تو خیر ذرا جن مشینوں میں ایرر اس کے کلکولیشنز میں ایرر کم ہوتا ہے تو وہ لانگ لائف مشینیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ایرر فری میئرمنٹ جب ایرر فری میئرمنٹ آ جائے گی تو پھر آپ کے گر میں بلب نہیں جلے گا آپ کا جنریٹر کبھی خراب نہیں ہوگا آپ کے گھڑی کبھی خراب نہیں ہوگی آپ کے کیمرے شیمرے یہ سارے بلکہ ٹیک رہیں گے فوریور گر کا آپ دیکھ رہے ہیں جو آٹر پمپ ہوتا ہے سال دو سال میں ایک مرتبہ جل جاتا ہے تباہ برباد ہو جاتا ہے تو یہ ایرر ہے فیدکس کی دنیا میں ایرر موجود ہے ایرر فری میئرمنٹ is not possible ٹھیک ہے ایرر فری میئرمنٹ ایرر فری میئرمنٹ is not possible is not possible in the world of science chemistry میں بھی bio میں بھی physics میں is not possible in the world of in the world in the world of چلو میں ادھر اپنا سبجکٹ لکھتا ہوں in the world of facts ٹھیک ہے ایرر فری میئرمنٹ ہمارے پاس possible نہیں ہے اچھا اب ادھر میں کچھ ایررز کے ایک تو یہ باتیں clear ہو گئی یہ ہمارے پاس ایرر ہوا اب uncertainty کسے کہتے ہیں uncertainty mean the degree of error اور پھر میں کچھ ایرر سمجھاتا ہوں اور پھر indicating uncertainty پہ جائیں گے آپ لوگوں نے یہ چھوٹے چھوٹے clip بھی دیکھنے ہیں تاکہ آپ لوگ کے concepts clear ہو پھر comprehensive لیکچر میں تو میں اس پہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا ٹھیک ہے لیکن ادھر میں to the point ایٹا کے حوالے سے جاؤں گا uncertainty uncertainty کیسے کہتے ہیں تو uncertainty کا مطلب اردو میں ہوتا ہے غیر یقینی یہ میں نے لکھا غیر یقینی غیر یقینی غیر یقینی کا مطلب جس پہ آپ کا یقین نہ ہو تو اس کا مطلب یہ کہ جس چیز میں error ہوگا اسی میں غیر یقینی ہوگی تو ہم یہ کہتے ہیں ابھی آپ کو uncertainty clear نہیں ہے سبر کرو اب تمہارا دماغ صاف ہو جائے گا ہم کہتے ہیں کہ the degree of error یہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں کہ the degree of error is called uncertainty greater the error greater will be the uncertainty error کا جو result آتا ہے وہ کیا آتا ہے غیر یقینی اس کو ہم uncertainty کہتے ہیں ہم کہتے ہیں uncertainty اور error سنے اب clear ہو جائے گا uncertainty directly proportional to error ہے تو پھر ہم uncertainty اور error کو same بات مان لیتے ہیں مطلب میں یہ ہے کہ جتنا زیادہ error ہوگا اتنی زیادہ غیر یقینی ہوگی uncertainty اور error تقریبا ایک چیز ہے error جب آئے گا تو error کا result کیا ہوگا uncertainty غیر یقینی میں کبھی کبھر کلاس میں example لیتا ہوں یہ شیخ مجھ سے گلا بھی کرتے ہیں کہ سر آپ جوک نہیں لگاتے جوک نہیں مارتے ہیں تو یہ کلاس میں اپنا ایک ماحول ہوتا ہے ایدر نہیں ہوتا یہ تو میں اکیلا ہوں اب ایدر تو میں سٹورنٹس کو example لیتا ہوں کہ اگر آپ کے محلے میں ایک بندہ ہے جو لوگوں سے چپل چوری کرتا ہے اور وہ آپ کو بتائے کہ آپ کے لیے میں روٹی کا بند بس کیا شام کا ڈینر میرے ساتھ کروگے ٹھیک تو آپ اس کے پاس جاتے ہو نہیں آپ غیر یقینی اس چپل یہ بندہ تم نے باہر کڑا کیا تھا اب ایک دوسرا بند ہے آپ کے محلے میں وہ چپل بھی چوری کرتا ہے اور ایک کان بھی کٹ لیتا ہے وہ آپ کو بتائے کہ میں تمہارے لئے روٹی کا لے ٹھیک اب ایک اور بندہ ہے مان لو اور وہ مان لو کہ وہ چپل بھی چورا لیتا ہے وہ بندے کو قتل کر دیتا ہے تو پھر آپ تو کبھی نہیں جاؤ گے اس کے پاس کیونکہ اس میں اررر بہت بڑھ گیا تو انسر تینیٹی بڑھ گئی یا میں آپ کو بتاؤ میرا میں پانچ سو کلوگرام ہوں تو پھر شاید کل سے آپ لوگ میرے ویڈیو دیکھنا بھی چھوڑ دیں گے تو کیونکہ آپ کی انسر تینیٹی غیر یقینی بڑھ جائے گی میرے اوپر آپ کا یقین ختم ہو جائے گا کیونکہ میں نے غلط بہت زیادہ کر لی تو انسر تینیٹی اور ایرر دونوں آپس میں ڈائرکلی پروپورشتل ہے ان ایرر کی وجہ سے ایرر کی وجہ سے جو ایمپیکٹ پڑتا ہے وہ کیا پڑتا ہے وہ غیر یقینی آتی ہے تو دہ میرمنٹ ویچ ہیز گریٹر ایرر ویل گریٹر انسر تینیٹی اور یہ بات یاد رکھو دیر مست بی انسر تینیٹی ان ہر چیز میں انسر تینیٹی ضرور ہوگی لیکن پھر اس میں ہمارے پاس لیمٹ ہوتا ہے فیدس کی دنیا میں بھی جب ہم کوئی میرمنٹ کرتے ہیں تو اس میں ایک لیمٹ ہوتا ہے اس لیمٹ انسر تینیٹی ایکسیپٹی بل ہے اب یہ باتیں آپ کو کمپریہنسیو لیکچرز میں اور بھی ڈیٹیل میں کلیر ہوں گی ٹھیک تو یہ ہمارے پاس ایرر اور انسر ایٹی اب میں دو تین ایرر ڈسکس کرتا ہوں ریلیٹو ایرر کیسے کہتے ہیں وہ باتیں تو نہیں ایکسپلین کروں گا کہ ہمارے پاس میں اب اس کے بعد انڈیکیٹنگ انسر ایٹی جاؤں گا جو اہم ٹاپک ہے سیسٹیمیٹک ایرر کیا ہوتا ہے ایک دو ایم سی کیوز اس پہ کروں گا یہ بات یاد رکھو جب میرے میرا کمپیوٹ ہو جائے تو ایک گھنٹہ دو گھنٹے پھر میں اس پہ آپ لوگ کے ساتھ ٹیسٹ کروں گا ٹیسٹ بھی سترہ ہوگا کہ گرین بورٹ پہ ایم سی لکھ ہوگے آپ لوگ ریلیٹو ایرر کسی کہتے ہیں ریلیٹو ایرر تو ریلیٹو ایرر کا مطلب کیا ہے تو ایرر ڈیوائیڈ بائی ایرر ڈیوائیڈ بائی میر کونٹیٹی اس کارڈ ریلیٹو ایرر 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 اس کا فارمولا لکھتا ہوں یہ باتیں اہم ہیں انڈیکیٹنگ اپسرٹینٹی سے پہلے اس کا ریلیٹو ایرر یا اس کو فریکشنل ایرر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ریلیٹو ایرر کس کے برابر ہوتا ہے یہ بات یاد رکھو ریلیٹو ایرر برابر ہوتا ہے ایررر ڈیوائیڈڈ بائی میرڈ قوانٹیٹی میرڈ قوانٹیٹی یا میرڈ ویلیو مطلب میرا یہ ہے کہ اگر آپ نے وولٹیج میر کیا ٹھیک ہے ٹوینٹی وولٹ اور اس میں آپ نے ایرر کیا ہے ڈلٹا وی پوائنٹ ٹو وولٹ تو آپ پوائنٹ ٹو کو ٹوینٹی پہ ڈیوائیڈ کرو یہ آپ کے پاس ریلیٹو ایرر آئے گا ٹھیک ہے اچھا اسی طرح آپ پرسنٹیج ایرر کے سے کہتے ہیں یہ بات کرتے ہیں تو پیر لکچر کو ختم کرتے ہیں تو یہاں تک آپ لوگ کو صرف ایرر کا کنسیپ ہو گیا ایرر کیا ہوتا ہے ایکچول ویلیو یا ٹرو ویلیو کیا ہوتی ہے میرڈ ویلیو کیا ہوتی ہے وہ میرمنٹ میں جو ایرر ہم ڈیفائن کرتے ہیں وہ یہی ایرر ہے ٹھیک ہے تو پرسنٹیج ایرر تو میں لیکھتا ہوں Relative Error یا Fractional Error اس کدی хочет ہے Relative Error Relative Error Multiplying Multiply 100% وہ ہمارے پاس Percentage Error Percentage Error برابر ہوا Relative Error Relative Error Multiply 100% تو ادھر میں دوبارہ لکھ لیتا ہوں ریلیٹو ایرر رو ملٹیپلائے ہنڈرڈ پرسنٹ تو ریلیٹو ایرر کیا ہے ایررر ڈیوائیڈڈ بائی میڈڈ کوانٹیٹی اور ملٹیپلائے ہنڈرڈ پرسنٹ ایم کیوں کا مطلب ہے میڈڈ کوانٹیٹی میڈڈ کوانٹیٹی میڈڈ میڈڈ کوانٹیٹی یہ ہمارے پاس پرسنٹیج ایر ہے تو یہاں تک آپ لوگ دیکھ لیں اس کے بعد پھر میں انڈکیٹنگ انسرٹینیٹیز پر انشاءاللہ اس کے بعد نکس لیکچر لیتا ہوں ٹھیک